اسلام علیکم آج ہم بغیر چوکلیٹ کے چوکلیٹ اسکریم بنائیں گے چوکلیٹ اسکریم تو آپ نے کئی بار بنائی بھی ہوگی اور کھائی بھی ہوگی لیکن یہ جو آج ہم چوکلیٹ اسکریم بنا رہے ہیں بہت ہی کم سمان سے بنائیں گے اگر آپ بھی مارکیب سے اچھی اسکریم بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے فالو کریں اگر آپ کو یہ چوکلیٹ اسکریم کی ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک شید ضرور کیجئے گا سپر ڈیلیشیز سپر سوفٹ ایک دم موں میں گھل جانے والی چوکلیٹ اسکریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ تقریباً دو سے دھائی گلاس لیا ہے ملک اس میں ہم تقریباً تین سے چار چمچ ڈال دیں گے کوکو پورڈر کوکو پورڈر بہ آسانی مارکیٹ سے مل جاتا ہے یہ اس طرح کا ڈریس آ ہوتا ہے اب ہم دودھ کے اندر چوکلیٹ پورڈر کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم تقریباً تین سے چار چمچ چینی ایڈ کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ان دونوں چوزے کو اتنا اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو یہ کوکو پورڈر کی گھٹلیاں ہوتی ہیں یہ مکمل ختم ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ جو چوکلیٹ کی گھٹلیاں ہو رہا جائیں گی تو اسکریم سوفٹ نہیں بنے گی تو اس لئے آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے دودھ کے اندر چوکلیٹ پورڈر کو اور چینی کو مکس کر لیا ہے اب ہم چولے پر چڑھا دیں گے اور لوٹو میڈیوم آج پر اس کو پکائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ لمس وغیرہ نہ بنیں برابر آپ اس طریقے سے مکس کرتے رہیں جب تک یہ مکمل گاڑا سا پیس تیار نہیں ہو جاتا اسکریم ایک ایسی چیز ہے جسے بچے بڑے سب کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم مارکیر سے اسکریم لے کر آتے ہیں تو ہمیں کافی مہنگی پڑتی ہے لیکن اگر ہم گھر میں یہ اسکریم بناتے ہیں تو کافی ہمیں سستی پڑ جاتی ہے میں ہمیشہ کوئی بھی اسکریم بناتی ہوں تو گھری پر بناتی ہوں آپ کو تو بتا ہے جو گھر کی صاف ستری چیز ہوتی ہے اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے آپ ہمیشہ ایسکریم کو گھری میں بنایا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے ببل آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا چوکلیٹ کا یہ بیٹر ہے گاڑا ہونا شروع ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کو پکاتے ہوئے ہیں ہمارے پانچ سے سات میٹھ گزر چکے ہیں اور کافی حد تک یہ گاڑا ہونا شروع ہو گئے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ آپ یہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائے ادھر ہم لیں گے دو کپ کی کریم ویپ کریم یہ بھی مارکیٹ سے بہت آنے مل جاتی ہے آپ چھوٹے پیک میں بھی یہ لے سکتے ہیں میں اکثر ایسا کرتی ہوں یہ ویپ کریم کا بڑا پیک ہوتا ہے ون کیجی کا یہ لے لیتی ہوں اس میں تقریبا ہم دو سے تین دفعہ یہ ایسکریم کوئی سی بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کو ویپ کرتے ہوئے ہمارے تین سے چار میٹ گزر چکے ہیں اب باس آنے یہ کریم ہماری ویپ ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی ویپ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ویپ کر لیا ہے اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹر ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ مکمل چلڈ ہو چکے ہیں اب ہم یہ ایڈ کر دیں گے اگر ہم یہ گرم ایڈ کریں گے تو یہ ہماری جو ویپ کریمہ یہ ایک دم میلٹ سی ہو جائے گی اس لیے آپ مکمل چلڈ کر کے یہ بیٹر ایڈ کیجئے گا اب ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اور آدھا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور آدھا ہم بچا لیں گے یہ ایک دم سارا ہم نہیں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اچھے طریقے سے کریم کے اندر یہ بیٹر مکس کر لیا ہے اب ہم ایک ٹائٹ کنٹینر کے اندر اس بیٹر کو ڈال دیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا بیٹر اس میں ایسکریم کا ڈال دیا ہے اب ہم نے یہ جو چوکلیٹ الگ سے بچائی تھی وہ ہم اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اوپر ڈال دیں گے آپ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ڈال لیے گا اس سے بہت ہی اچھی لکھ آئے گی اب ہم دوبارہ سے یہ ایسکریم اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا ہم یہ جو چوکلیٹ کا بیٹر الگ سے بچایا تھا یہ ڈال دے رہیں گے اس سے بہت ہی اچھی لکھ آئے گی اور بہت ہی پیارا یہ کلر آئے گا اس طریقے سے یہ دو کلروں میں ہماری ایسکریم بنے گی ہم نے یہ لیئر بائی لیئر اس طریقے سے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے تھوڑی سی چوکلیٹ لی تھی یہ بچے کہتے ہیں ہم ماما کے ہماری یہ تھوڑی سی اوپر چوکلیٹ ڈال دیں تو اس لیے میں نے یہ قدو کاش کر کے چوکلیٹ ڈال دی ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ سکر بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپر گارنش لازمی ہی کریں اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اوپر سے مکمل کور کر کے اس کو تقریباً آور نائٹ کے لیے یا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیجی چار سے پانچ گھنٹے رکھنے کے بعد ما شاء اللہ زبردست ہماری چوکلیٹ اسکریم بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم سرف کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کتنا پیارا کتنا امیزنگ ہماری چوکلیٹ کا کلر آیا اور کتنی یہ کریمی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کتنا پیارا اس کا ریزلٹ آیا ہے ایک دم کریمی سا دو برطنوں میں ہم نے سیٹ کی تھی یہ دیکھیں دوسرے برطن میں بھی ما شاء اللہ کتنا پیارا ہماری یہ چوکلیٹ اسکریم کا کلر آیا ہے بہت ہی یہ پیاری سی ہماری مزیدار سی چوکلیٹ اسکریم بن کر تیار ہو چکی ہے وہ بھی بغیر چوکلیٹ کے تو کیسی لگی یہ میری چوکلیٹ اسکریم کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھیں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور نئے ریسپی شیئر کر دی رہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ